دوستوں بھی گھنکے گیا کہ ایڈیالا والے او بھائی ایڈیالا والے میں تو چیز دن رہ کے ہمیں حکم دیا کہ جاؤ ہم دوستوں کے پاس جاؤ میں تاریخ بتا دا چلوں عمران خان صاحب کی وزارت دوسما کے دور میں بھی ایک دکنا ہوا تھا یاد ہے اسی نیساک پہ ہوا تھا یاد ہے اور نائم الحق برہوم اللہ جنت نشریف کرے ان سے مذاقرات ہوئے تھے اور پھر قیاد کے سارے مطالبات ہم مانے گئے تھے ہاں میں اپنے بیپس پارٹی والوں کو کہوں گا یہ کیا منافقت ہے بیٹھے بھی ان کے ساتھ حکومت میں بودھ بھی ان کو دیکھے ہو آئی دی جو امنمیٹس کرنا چاہتے ہو ان میں ان کا ساتھ دے رہے ہو اور ہر جگہ پہ اپنے بندوں کو اکومنٹیٹ کروا رہے ہو سنیٹ میں حصہ لیتے ہو اور پھر کیا تمہیں پھرکتے ہوئے گی نو پاگل سمجھتے ہیں کیا تم پاگل ہو کیا یہ تمہیں بیوکوب بنا سکتے ہیں یعنی کہ ایک طرف میں تو جو ظالم کا ساتھ دے اس کو بھی ظالم سمجھتا تم سمجھتے ہو کہ نہیں جو ظالم کا ساتھ دے وہ ظالم ہے کہ نہیں جو ظلم کا ساتھ دے وہ ظلم ہے ظالم کا ساتھی ہے کہ نہیں جو ظالم کا ساتھی یہاں آ کے کہے کہ میں یہ مطالبہ کروں گا اگر پیپلز پارٹی جو کہ روٹی کبر اور مکان کا بات کر دیجی میں تو سیاسی اعترافی بات نہیں کروں گا میں ہر سیاسی پارٹی کا اعترام کرتا ہوں دیکھڑاو حکومت سے باہر آ جاؤ آر آ جاؤ چھوڑ دو اندیمت کو عوام کے ساتھ کڑے ہو جاؤ چھوڑ دو ان سالموں کو چھوڑ دو ان بے شرموں کو چھوڑ دو ارے بھٹوں کے ماننے والے ہو ہم بھی بھٹوں کو مانتے ہیں میں یہ سوال کرتا ہوں کہ جس نے روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ لگایا آج اس کی پارٹی تمہارے بچوں کے موسنے والا کھچنے والوں کے ساتھ کری ہے نکلو باہر چھوڑ دو اندیمت چھوڑ دو ان کو جب تر بھٹوں کا گہلیاں نکالتے تھے یا بھٹوں کی پھیکٹی کا پڑا بھلا کہتے تھے ان کے ساتھ کڑے ہو چھوڑ دو ان کو کھڑے ہو قریبہ آم کے ساتھ کھڑے آئر بھٹوں کے ساتھ مات سمجھو آم کو بھاگر جب تم بھوٹ مانتے ہو جب حکومت میں ہو تو انہیں بے وکوم سمجھتے ہو بے وکوم تم ہو تمہارے دن گھنے جا چکے ہیں جب بھی تحریکیں چلی ہیں جب بھی تبدیلی آئی ہیں وہ برکس کے درو آئی ہیں مزدور کے درو آئی ہیں دنیا میں انقلاب مزدور لے کے آئے ہیں دنیا کا نقصہ مزدوروں نے تبدیل کیا ہے دنیا کے اندر انقلاب جب تم لوگ بڑے ہو اور اپنے بچوں سے بڑھتے اور کیا ہو سکتا ہے یہ تو پہلے چلا دی ہے روٹی ہماری پوری جو ہی ہوتی ہے روٹی کے پاس جو رہے سہنے والے وہ ابھی لینا چاہتے ہو یاد رکھنا ہم آپ کے ساتھ ہیں ہر طریقے سے ہر کے ساتھ ہیں آکستان طریقے ساتھ دیکھتا ہے ان کا حکم ہے میرے لئے پیغام ہے آج کے لئے انہوں نے کہا وقاس اکرم اپنے ساتھی بھائیوں کو لے کے جاؤ جو یہاں میرے ساتھ کرے ہیں اور ان دوستوں کا پیغام دے دو اور پیغام یہ ہے کہ عمران خان تمہارے لئے دعا کر رہا ہے عمران خان تمہارے ساتھ ہے عمران خان کا ایک ایک ساتھی عمران خان کا ایک 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 ووٹر ابنان خان کا ایک 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 ا اگر بند کرنا چاہے تو پھر ان کو بند کرو اور جس کو اربوں اور کروڑوں روپے کے آئی پی پیز لگوائے ہیں بجلی والے اگر تو وہ زیادہ تمہاری اپنی ہر چیز بند ہو جاتی ہے سور چلتا ہے تو ان شریفوں پہ سور چلتا ہے تو ان مسدوروں پہ جاؤ بند کرو آئی پیز جو ہمیں مہنگی بجلی دیتے ہیں جاؤ بند کرو آئی پیز جو بجلی دیتے بھی نہیں ہیں اور معایتوں کہتا ہے تم ان کو پیسے دیتے ہو ان کو بند کرو بند کرو اپنی یہ یاشکا بند کرو یہ اپنی عللے تللے بند کرو اپنی یہ گولنٹ کی پہج سفر پہج یہ پیسہ بھی تمہارا ہے تمہارے خود پشینے کی کمائی ہے خدا کی قسم چین سے نہیں بیٹھیں گے آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے آپ کے حقوں کی جنگ لڑیں گے پیغام امران خان کا پاکستان کے تمام ان پاکستانی امران خان کے ساتھ ہیں اور وہ یہی ہے کہ ہم یوٹیلٹی سٹور کے ورکس کے ساتھ ہیں ساتھ ہیں ساتھ رہیں گے یہ جو آج آپ نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے یہی ان پستائیوں کا ان پرشنوں کا ان لوگوں کا جو تمہارا احساس نہیں جاتے ہیں اور میں کہوں گا سبا سریف سے قریب کی آس سے درو کون بچائے گا پاکستان کون بچائے گا پاکستان مرآہ میرا اچھے گی میرا یاب مدبری حضور مدبری حضور مانے شالی حضور مدبری حضور جانا سبیت کو یاد رکھ لو خریب کی مطوان سے بچو اور یاد کرنا ہمارے جو دوست یہاں موجود ہے جو سیاری موجود ہے جو پچھا موجود ہے موجود ہے مالک کرو ہاتھ اٹھا بھٹا کرو بھٹا کرو ایسی کے دھوکے میں تو نہیں آئے گے ہم آپ کے ساتھ رہے بچانہ بچانہ ہے انشاءاللہ آپ کی چیت ہوگی آپ کی پوائن آپ کا بھلربرا آپ کا جسپا اور آپ کی ہمت جو میں دیکھ رہا ہوں جو آپ کے اپنی خانکا کہتے ہیں جب پر جو کا ہاتھ رکھتا ہے تو دبا ہو رہا ہے تو آپ کا فی ان کے لیے تو اپنی بات ختم کرتا ہو آپ پہنچ گیا ہے آمانت ٹھیک آگا ہوں کے مندلوں کہ آپ نے آپ کے ساتھ ہے وہ چین میں بیتا آپ کے ساتھ ہے مجاوی میں کہتے ہیں کہ اسے اللہر اگل نہیں پیجائے اس لئے یک چهتی کے لئے ہاتھ اٹھائیں اے میرے اللہ ہمیں انسان مصندہ چلال ہاتھ اٹھائی جو نہیں اٹھائیگا وہ ظالم کے ساتھ ہے اور تم مسلوم اور ہم تمہارے ساتھ ہیں ظالم کے ساتھ اے اللہ اقصورت ہوتا ہے اللہ انسان مصندہ چلال اے اللہ جو ہمارے بچوں کا نوالہ چھیننا چاہتے ہوئے ہمیں انسان و سمجات دنا ہمیں بارے اللہ اے رب العالمین یہ فرستائی جو ہے انہیں اس مل سے دفاع کر دے اے رب العالمین یہ جو خریب کے دشمن ہے یہ جو ہم کے ساتھ کھڑے ہونے والوں کے لئے دشمن ہے انہیں چلد اپنے بردگی انچان تک پہچا دے اے اللہ ظالم قبول نے ہمیں سا رزمہ کیا ہے اور تیرا وعدہ حق الان میں یہ ظالم دنیا اور آخرت میں رصبا ہوگا اے اللہ انہیں ان کے جلدین ساں تک پہچا دے اے اللہ میرے دوستوں کے لئے آسانیاں پیدا کر اے اللہ جو اور کے ورکرز کے لئے آسانیاں پیدا کر اے اللہ باقی تمام یہ جو ادارے بھر کرنا چاہتے ہیں ان کے روز کار میں آسانیاں پیدا کر اللہ تعالی آپ کے بچوں کے لئے آسانیاں پیدا کرے اللہ آپ بہت کے ساتھ کھڑے ہونے کی تفاریت فرمیس اللہ دعا جائے تو میرا رب وہ اس نے وعدہ کیا ہے کہ میں تمہاری دعا قبول کروں گا یہ دعا قبول ہوگی اور یہی کہاں سے فارغ ہو جائیں گے تو ہاتھ کھڑے کر لو لڑوں گے سالوں کے خلاف کے نفیر آج ایسی آئے کہ اس جالی کا گھر وہاں پہ ہے وزیر آمن کا اس کو آماز پہنچے کہو انسانوں کے خلاف تک کے کھڑے ہوگے کتنے کی کسی ایسے مہادے کا حصہ نہ بڑھنا جس میں یہ تمہیں بے وقوب بلالے ہلو چھوڑ سو یعنی چھوڑنے ہو بڑھنے انسانوں میں کم کرتنے roadmap کم کرتا ۔ موسیقی 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 رہ گئی ہے مزدور بھوکا مر رہا ہے بجلی کے گلوں نے تباہی کے بانے ہمیں کھڑا کر کے رکھ لیا ہے ضریف ضریف سر ہو گیا امیر امیر تر ہو گیا بھوک سے لوگ خود دشکیاں کر رہے ہیں دہشت گردی بلوکستان میں ہو رہی ہے دہشت گردی کے پکے میں ہو رہی ہے کچھے کے ڈاکھو آتوں کے سن سنبھالے جا رہے ہیں شر مانی چاہیے آپ لوگوں کو حکومت کا لوگوں چندے کچھے کے ڈاکو جنہوں نے 11 سے 20 ہمارے پولیس روجویں شہید کرتے ہماری چولیوں میں پہنٹے اور حکومت بے پائے کریے کل کچھ نہیں سکتے آپ ڈاکووں سے لنے سکتے اور آپ ہماروں کیوں کو ڈاکہ مارنا چاہتے ہیں کتنا دل موڑا ہے پاکستان میں ساجروں نے آج ہر سال کی ایف بی آر کہتا ہے میں کوئی رویوں نہیں دے سکتا حکومت کرتی ہے مجھے آج کسی نے سوال پہنچا کر نواز شریف ملک سے باہر سونا جا رہا ہے میں کہاں آپ لوگ کیوں کوئی خان آ رہا ہے یہ خان میں آنا ہے ان کو پکانا ہے جو ان لوگوں نے پاکستان کی عوام کا کھون پسینے کی دمائی جو ان لوگوں نے ہر سب کاریوں نے استعمال کر رہے ہیں ان کا راستہ روکنا ہے آپ شکین کریں آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ پاکستان تحریک انزل جلسہ کیوں منصوب کرتی ہے خدا کی قسم ہم اس بات سے ڈر رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ اٹھیں اور عوام میں ہم نہیں چاہتے پاکستان میں کوئی ایسا انتشار ہو ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان میں کوئی ایسا بلندر ہو جائے جو ہم سے کبر نہ ہو سکے لیکن یہ ہمیں ہماری شرافت ہماری پاکستانیت ہونے کا جو ہماری برداشت ہے یہ اس ہماری پاکستان جائے رہے ہیں کوئی بات نہیں شام تک آپ کا پسند چل جائے گا یہ سارے دہشت گرد گٹھے ہیں ان کے پاس ہزی کوئی نہیں ہے جو اپنی عوام جو آباز کے لیے باہر نکلے اسے کہتے ہیں یہ دہشت گرد ہے پی ٹی آئی دہشت گرد ہے سٹوڈنٹ سہریف دہشت گرد ہے تاجر دہشت کرتے ہیں پورا پاکستان دہشت گرد ہے اور یہ مامے جو آپ رکھنے یہ گوئے بے وقت ہے یہ یہ دہشت کرتی نہیں ہے کہ آپ طاقت سے جو کر سمجھ کر آ رہے ہیں آپ طاقت کے جو کر آ رہے ہیں آپ طاقت کے جو کر آ رہے ہیں آپ طاقت کا نچائج استعمال کر رہے ہیں اس جسید نے بھی طاقت کا نچائج استعمال کر رہے ہیں تکڑے رہنا پاکستان کے لیے اپنا حق کیے بغیر یہاں سے نہیں اٹھنا میں آپ لوگوں کو شکیت دہانی کراتا ہوں انشاءاللہ پاکستان طریقہ صاحب جمعہ آلے میں پاکستان کی پارلیمنٹ میں آپ کی آواز مجھے امرے گی انشاءاللہ ہم ثابت کریں گے کہ ہم اپنی عوام کے ساتھ ہیں ہم ثابت کریں گے ہم مزدور کے ساتھ ہیں ہم ثابت کریں گے ہم سردکار کے ساتھ ہیں ہم ثابت کریں گے ابتشان کے ساتھ ہیں بہت و شکیہ آپ لوگوں کی جد و جائے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو استقامت دے حمد دے حمیابی دے آپ لوگ یہاں سے اپنے بچوں کا نفت خان جو ہے وہ یعاصن لے کر جائے میرے ساتھ آواز لگانے میں نہیں لیوں کون بچائے گا پاکستان کون بچائے گا پاکستان تیر آیا تیر آیا پاکستان پاکستان چیز چجی ریح